بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیمز دوستو کیسے ہیں آپ سب یقین ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں ٹھیک سکوٹی ہوں ان لوگوں پر جو لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سے بہت سکوٹ میں شامل ہیں ان سب کا ٹھیکس آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں ریسپی وہ بہت ہی ٹیسٹی اور انٹرسٹنگ ہے اور لیس انگریڈینٹ کے ساتھ بننے والی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھے کیمے کے کباب آج ہم جو کباب بنانے جا رہے ہیں وہ ائر فرائر کباب ہیں ان پتیلہ جی پتیلے میں ہم ائر فرائر کباب بنانے جا رہے ہیں آپ پتہ ہے کہ ائر فرائر آج کل پکوڑے بھی آپ نے سنے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو کباب اس میں کوئی آپ کو آئل ہی کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو دل کے مریض ہیں یا جن کو آئل منا ہے تو یہ بڑے ہی مزے کے بننے والے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ ہم بنانے لگے ہیں ائر فرائر کباب ان پتیلہ کچھے کیمے کے کباب بننے لگے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک ہاف کیجی میں نے لے لیا ہے کیمہ آپ بیف کا لے لیں مٹن کا لے لیں یا چکن کا لے لیں کیمہ یہ آپ کی مرزی ہے ائر فرائر کباب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا نمک اور میرچ آپ نے حساب سے ڈالے میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں ڈالا ہے سوکر دھنیا اور تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں زیڑا آپ ہاف کیسپون زیڑا ڈال دیں ہاف تی سپون پی سر ہوا گرم مسالہ ڈالیں اور ساتھ میں جو جائے گا ہمارے باس جائیں گی ہرے میرچ میں نے لے لی ہے اور لیسن ایڈر کا پیس لے لیا ہے ون ٹیبل سپون جائے گا اور ایک درمیانی پیاس میں کیا کروں کیمے کے ساتھ میں ساری چیزوں کو ڈال کے چوپر یا آپ کسی بھی سل بٹر یا کسی بھی چیز میں اس کو دوبارہ سے کوک لیں تاکہ جو پیاز ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر میش ہو جائیں اور جو پاکی چیزیں وہ اچھی سی اس کے اندر میش ہو جائیں اور ایک اچھا سا پیسٹ ہمارے پاس موجود ہو تو میں کیا کروں گی میں سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کے اور اچھا سا پیس لیتی ہوں اگر کو ایک پتیلہ لیل یہا ہے ائر فرائر کباب پھرانے کیلئے میں نے ایک پتیلہ لے لیا آپ نے اے بکل کوئی سر کباب یا ہوا پتیلہ لے لیے لیا آپ نے کوئی بڑا پیسٹ 불ıkt stood ایہا پتیلہ لے لیا آپ نے کچھ بھی نکلنا ہے یہ عبر پھولہ موجود ہو کباب کیسے بنانا ہے جایسے آپ شامی cathedral کو بناتے ہیں ویسے آپ نے اس کا اچھا سا کباب بنانا ہے اور کیا کریں گے ہم میں اس کی سائز پر یہ کباب لگا دوں گے اور آپ دیکھیں گے یہ بڑی اچھے سے چپک جائیں گے اور جیسے تندور ہوتا ہے نا تندور میں روٹی لگتی ہے ویسے لگائیں گے یہ ہم ٹھیک ہے جی میں یہ کباب بنا کے آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں بڑا مزے گئے یہ اچھا بھی لگتا ہے اور میں نے یہ کباب بنا رہی ہے دیکھیں جی یہ میں نے بنا لیا ہے کباب اب میں کیا کروں گی اس کو لگاؤں گی اس کی سائیڈ پر ٹھیک ہے چپک جاتا ہے آسانی سے دیکھیں جی یہ آپ کا کباب بن گیا جیسے تندور میں روٹیاں لگتی ہیں ایسے ہی میں یہ ساری تھوڑے تھوڑے فارسلے پر لگا کے اس کو پیار کرلوں گی اور پھر میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر رکھوں گی اس سے کیا ہوگا یہ پک جائے گا جب یہ پک جائے گا تو یہ پھر خود بہ خود نیچے گر جائے گا اچھا جی تنکھیں میں نے یہ جو ایر فرائر کباب کے ایسے لگا لیے یا اپنے ایسے ہی پتیرے میں لگا لیے اگر آپ کو پس بڑا پتیلہ ہی یا آپ اس ڈبل بھی لگا سکتے ہیں یہ گیپ کے ساتھ اب میں کیا کروں میں کروں گی میں اس کو کر دوں گی کور اور درمیانی آنچ پر میں نے اس کو رکھ دینا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے اس کو پانچ منٹ تک میں کور کروں گی اور درمیانی آنچ پر رکھوں گی اس سے کیا ہوگا یہ خود بہ خود پکیں گے اور جب پک جائیں گے یہ خود بہ خود درمیان میں گر جائیں گے یعنی یہ خود ہی پھر پتیلہ چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہم سارے اپنے ایر فرائر کباب بنا لیں گے تو چلیں جی میں اس کو کور کر کے یہ دیکھیں جی میں نے درمیانی آنچ پر جو تھا یہ لگا دیا تھا کباب اب یہ خود بہ خود گر چکے ہیں سینٹر میں اور ان کا خود بہ خود جو ہے جوس نکل رہا ہے اس میں یہ خود بہ خود ہوں گے اور بلکل آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اوائل ڈالنے کی کوئی پانی ڈالنے کی اس میں خود بہ خود دیکھیں اس کا جو ہے نکل رہا ہے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ اس میں پڑھے تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ٹرن کریں اور پھر یہ آپ کے ایر فرائر جو کباب ہے بلکل تیار ہوں گے آپ کو کوئی اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں دیکھیں جی یہ جو ہمارے کباب ہے بلکل تیار ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا اس کے دوسرز نکل کے بلکل ڈرائی ہو چکی ہے اور پتیلہ جو ہے اس کا بھی کلر چیز ہوتا ہے اب آپ کے کباب جو بلکل تیار ہے اس کو تھوڑا سا اور سلر آنے دونگی میں آج کیے ہمارے بلکل تیار ہو جائیں گے ایر فرائز دیکھیں اس میں کوئی اوائل کوئی اپنے نہیں ڈالا ہے یہ تندوری سے آپ کے کباب تیار ہو دے ہیں تھوڑی دیر میں ہی اچھا جی دیکھیں ہمارے جھٹ پٹ سے جو ایر فرائر کباب تھے بلکل تیار ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے کسی بھی سوکس کیا چٹی کے ساتھ کھانا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دی رہا ہے یہ آئل فری ہیں اور بہتیسی اور جھٹ پٹ بننے والے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ کیسے لگی آپ کو ریسپی موسیقی موسیقی